بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں حفظہ قول بلوچتان کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ سب سے پہلے میں شکھر لائنز وزیر اللہ بلوچتان اور صوبائی ترجمان حکمتہ بلوچتان کا صوبائی وزیر خوراق و بحبود عبادی کی والدہ کے انتقال پر دکھ اور افسوس خیزار ریپٹی سپیکر بلوچتان اسیاملی کا درگ کا تفصیلی دورہ سبائی وزیر داخلہ سے ممبر نائی سیل اور چیف ایگزیکٹیف آفیسر کی ملاقات پارلیمانی سیکرٹی برائے اطلاعات نے عوامی شکایت کے حل کے لیے اگدامات اٹھانے شروع کر دیئے ہیں صحت مند معاشرے کا قیام وقت کی اہم ضرورت ہے سبائی وزیر کھیلوں ثقافت کے اظہار خیال چیف سیکرٹی بلوچتان کی زیر صدارت ان صدار دے پولیوں کے سلسلے میں ایک حالہ ستہ اجلاس منعقد ہوا پی ڈیبلیو ڈی بچوں کو ہمائی ترسی خصوصی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے ڈیپٹی ڈیریکٹر سوشل ویلفیر کا اظہار خیال سبائیدار حکومت کوئیڈا سمیت بلوچتان کی مختلف علاقوں میں مختلف حادثات اور واقعات میں خاتون اور لیوی زہلکار سمیت سات افراد جام بہاک جبکہ اٹھارہ زخمی ہو گئے اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیر اعلی بلوچتان میں اجام کمال خان اور سبائی ترجمان حکومت بلوچتان لیاکت شاوانی نے سبائی وزیر خوراق و بہبود عبادی صدار عبدالرحمان کیتران کی والدہ کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا احسان کیا ہے اپنے ایک ترجیتی بیان میں وزیر اعلیٰ نے مرہومہ کی روح کے اس سال سواب اور بلندر جارہ سو بارہ خاندان کے لیے سبر جمیل کی دعا کی ہے ڈیپٹی سپیکر بلوچتان اسیمنی صدار عبابر خان موسیقین نے تحصیل درگ کے تفصیلی دورے کے موقع پر عوامی اجتماع سے خطاب کٹے ہوئے کہا کہ عوام کی خدمت بلا رنگ و نسل ہماری اولین ترجی ہے تحصیل درگ کو تعمیر و ترقی کی رہا پر کامزن کرنا ہمارا عظم ہے اور در رقمی کروڑ روپے کی ترقیاتی منصوبوں سے ترقی کا نیا باب رقم ہوگا علاقے کے وسائل کو وسائل میں بدلنے کے لیے تمام تر اقدامات کریں گے نیپٹی سپیکر نے کہا کہ وہ ذاتی طور پر تمام علاقوں کے یکسان ترقی اور وسائل کی فراہمی کے لیے جدوجہد میں مصروف ہیں اور زلہ موسیق خیل میں جائی ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل سے زلے میں ترقی کا نیا دور شروع ہوگا سبائی وزیر داخلہ میر زولہ لانگو سے میمبر نائی سی ایل اور چیف ایگزیکٹیف آفیسر خالد حمید اور جنرل منیجر رومانہ کاکر نے وزیر داخلہ آفیس میں ملاقات کی ملاقات میں باہمی دلچسپی کی مختلف عمور پر تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر خالد حمید نے سبائی وزیر داخلہ کو سرکاری احساسوں کے انشورنس پالیسی اور اس کی احمد سے متعلق بریفنگ دی اور بتایا کہ آرڈینس 2000 کے سیکشن 166 کے تحت سرکاری احساسوں کے انشورنس وقت کی ضرورت ہے کیونکہ انشورنس نہ ہونے کی صورت میں چوری، دھماکے، حادثے اور آتش ضدگی کی جیسے واقعات میں حکومت کو لا تلافی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے اس مقصد کے لیے وزارت تجارت میں نائی سی ایل کا قیام عمل میں لائے گیا ہے سبائی وزیر داخلہ نے اس موقع پر کہا کہ سرکاری املاک، گاریاں اور دوسرے ضروری اشیاء بھی عوام کی امانت ہیں جس کا تحفظ لازم ہے اور موجودہ سبائی حکومت، قوانین اور قوائد و زبابت پر مکمل عمل درامت کرانے پر یقین رکھتی ہے پارلیمانی سیکریٹری پر آئیت لاہت محتمی بشا رین نے وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی جام کمال خان کی خصوصی ہدایت پر سریعاب میں پانی کے قلت دور کرنے اور عوامی شکایت کے حل کے لیے اقدامات اٹھانا شروع کر دی ہیں اس حلسلے میں گزشتہ روز ڈائریکٹر مینیجنگ واسا حامد رانا نے پارلیمانی سیکریٹری برائے اطلاعات محتمی بشا رین سے ان کے دفتر میں ملاقات کی ملاقات میں کوئڑا شہر میں پانی کی بڑھتی قلت اور شہریوں کو جل سے جل پانی کی فراہمیں ممکن بنانے کے لیے اس زمن میں مختلف منصوبوں اور مجوزہ اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا مہترمہ بشا رین نے اس موقع پر متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ پانی کی فراہمی کے لیے جلد سے جلد ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں اور ٹینکر مافیا کو عوام کا استعمال کرنے کی کسی صورت اجازت نہ دی جائیں پانی کی چوری میں ملوث بہت سر شخصیات اور ٹینکر مافیا کو قانون کی گرفت میں لائے جائے کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے کھیل و ثقافت عبدالخالق ہزارہ نے کہا ہے کہ صحت مند معاشرے کا قیام وقت کی اہم ضرورت ہے کھیلوں کے میدانوں کو آباد کر کے نوجوانوں کے مستقبل کو روشن کریں گے موجودہ صوبائی حکومت کی مضبط پولیسیوں اور صوبے میں امن امان کے لیے کیے جانے والے اقدامات کی وجہ سے صوبے میں کھیلوں کے میدان آباد ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کے اولین ترجیحات میں شامل ہے کہ وہ صوبے کے نوجوانوں کو سماجی برائیوں سے بچائیں اور انہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے مواقع فراہم کریں ان خیالات کا اظہار انہوں نے آل پاکستان چیف منسٹر بلوچستان ٹیمن جبلی کوئیٹا گلیڈیئیٹرز ویبن ٹی ٹوینٹی کیرکیٹ لیگ دوہزار اکیس کی افتتاہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا چیف سیکریٹری بلوچستان مطرد نیاز رانہ کی زیرے صداد ان صداد پولیو کے سلسلے میں ایک آلہ سطح اجلاس منقید ہوا جس میں گزشتہ ان صداد پولیو مہم سمیت متعلقہ عمر کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں پرنسپل سیکریٹری برائے وزیراعلا بلوچستان زاہد سلیم ڈی آئی جی کوئیٹا اظہر اکرم ڈیپٹی کمیشنر کوئیٹا ایڈفان میمن ڈیپٹی کمیشنر نے بزر یا ویڈیو لنک شرکت کی چیف سیکریٹری نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صبح سے پولیو کا مکمل خاتمہ صوبائی حکومت کی اولینی ذمہ داری ہے جس کے لئے حکومت اپنے تمام دستیاب وسائل پر ریکار لا رہی ہے باہم معذور افراد پی ڈیوڈیز بچوں کو ہماری طرف سے خصوصی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کو وہ محبت اور پیار فراہم کرنا ہمارا فرض ہے جس کے وہ مستحق ہیں یہ بات ڈیپٹی ڈیریکٹر سوشل ویلفیر محمد اکرم کاکر سوشل ویلفیر آفیسر علی کاکر ایڈیشنر سیکریٹری سوشل ویلفیر ایم ایس مرزا واش ایکسپرٹ محمد طاہر نے بی آر ایس پی کی زیر اعتماع جی آئی زیڈ کی مالی معاملت سے جاما واش پروگرام کے تحت دو روزہ تربیتی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے گئی ورکشاپ میں خصوصی بچوں کی اداروں کے تیس سے زائر سادسہ اور نمائندوں نے شرکت کی سوائی دائل حکومت کوئٹہ سمیٹ پولوچستان کے مختلف علاقوں میں مختلف حادثات اور واقعات میں خاتون اور لیوزی ہلکار سمیٹ سات افراد چام بہاق جبکہ اٹھارہ افراد چخمی ہو گئے تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز سبھی کے علاقے لانڈی خوصہ کے مقام پر کار اور موٹر سیکل کے درمیان تصادم کے نتیجے میں حاجی صفیل موقع پر جام بہاق عبدالحلیم اور محمد انبرز زخمی ہو گئے اس کے علاوہ خوصدار میں مین آر سیڈی شہرہ پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے لیوزی ہلکار عبداللہ کو زخمی کر دیا جس کو ہسپتال منتقل کیا گیا مگر وہ زخموں کے تاپ نالا تھے وے رستے میں ہی چل بسا خوصدار کے علاقے خوصدار سے انجیدہ جانے والی دیش افتار بیگن ڈرائبر سے بے کابو ہو کر جیوہ کراس پھول سے نیچے گرنے سے خاتون سمیت چار در افراد حلاق جبکہ گاڑی میں سوار سولہ افراد زخمی ہو گئے اب تک کے لیتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے موسیقی